میں پہلے سے وہ چاہتا ہوں جو مہا چاہتی ہے مہا یا سائم کی مہا؟ ناہید کے چاہنے کی پرواہ میں نے کبھی نہیں کی اور اگر کی ہوتی تو اس چھت کے نیچے ہر لما عذاب میں نہ گزارتا تو اسی پچتاوے کو دور کرنے کے لیے تم چاہتے ہو کہ مہا اور سائم ایک ہو جائیں اگر میں یہ چاہتا ہوتا تو شادی والے دن سائم کو خالی آتنا بیشتا یہاں سے میں سوچتی تھی سوچتی تھی کہ مہا ایسے کیسے سوچ سکتی ہے کہ وہ تلہ کو چھوڑ کر سائم کا ہاتھ تھام لے اب سمجھ میں آگئی ہے اس کا باپ بھی تو میرے ساتھ دھری زندگی گزارتا رہا میرے ساتھ زندگی گزارتا رہا اور دل اور دماغ میں ناہید کو اپنی پہلی محبت کو بسائی رکھا تینکیو اگر تم یہ جان گئی ہو کہ پہلی محبت دل اور دماغ سے کبھی نہیں نکلتی تو پھر اپنی حیثیت کو بھی جان چاہو بچپن سے لے کر آج تک آپ کے اور بابا کی تقرار سنتی آئی لیکن اس کی اصل وجہ آج جان پائی ہوں پوری عمر جس شک کی نظر آپ نے بابا کی محبت کو کر دیا اس شک کی آگ میں میں ساری عمر نہیں جل سکتی ماما سنانے ہی تم نے اس نے کیا کہا ہے اس کی پہلی محبت آج بھی سائم کی ماں ہے تو غلط کیا کہا اگر ان کے ماضی کو بار بار ان کے سامنے لا سکتی ہیں تو ست سننے کی حمد کیوں نہیں ہے آپ نے تم بالکل اپنے باپ پر گئی ہو شاید کتنی عجیب بات ہے نا جو کچھ بابا کے ساتھ ہوا وہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان حالات کی ریسپونسیبل دونوں کیسز میں آپ ہیں گھر کو سرائے سمجھ رکھا ہے رات ہوتی ہے تو تمہیں گھر کی یاد آجاتی ہے پلیز ماما بس کر دو ولیت اسے سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو کہ ہم سب کو اور تکلیف نہ دی اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ساری ساری رات کھڑی ہو کہ دروازے میں اس کا انتظار کرتی رہوں تلہا تلہا کیوں تڑپ رہے ہو اس طرح اور ہم سب کو بھی تڑپا رہے ہو تلہا مجھے پورا یقین ہے آنے والا تم دونوں کو پھر سے قریب لے آئے گا میری جان تم کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے ٹینشن دے رہے ہو خامہا تم کیوں ٹورچر کر رہے ہو اپنے آپ کو تلہا تلہا سنو زوہا اب تمہیں کچھ کرنا پڑے گا تم مہا سے بات کرو اسے کہو کہ اسے زندگی کی طرف واپس لائے پلیز کیا بات ہے آج بہت خوش نظر آ رہے ہو اچھا کہتے ہیں جب خوشی آواز دینا تو اس کی پکار سونے نہیں جائے میں بھی تو سنو ایسی کونسی خوشی مل گئی ہے ہمارے سائم کو مہا وہ میری زندگی میں واپس آ رہی ہے نہیں سائم میں نہیں مانتی وہ وہ اتنی خودغارس نہیں ہو سکتی کہ ایک معصوم زندگی کا مستقبل دنیا میں آنے سے پہلی تاو پر لگا دے یہ مہا کا فیصلہ ہے ہی نہیں دلہا کا آپشن ہے نہیں سائم اگر وہ کئی لوگوں کی زندگیوں میں ویرانیا ڈال کر تمہاری دنیا میں لوٹ بھی رہی ہے تو کیا وہ خوش رہ سکے گی پلیز ماما آپ مجھے دوسروں کی خوشیوں کے بارے میں سوچنے میں مجبور مت کریں کہاں جا رہے تو مہا نے بلایا مت جاؤ سائم اگر بیٹا وہ تمہارے بارے میں سوچنے بھی لگی ہے تو جا کر اس کی حوصل افزائی مت کرو ہمیشہ میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے نا اس کے نتیجے میں میری اداسیوں میں مجھ سے زیادہ آپ تڑپتی ہیں اس پار مجھے مات روکیے پلیز پلیز دوسروں میں مجھے جانے کے ر Peer کو دوروں میں مجھے مجھے موسیقا 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 اتنا کچھ ہو گیا سائے اور تم نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا تمہارا انتظار کر رہا تھا مہا بلا وجہ تم سے کانٹیک کر کے تمہیں پروبلم نہیں دینا چاہ رہا تھا زندگی تو خود بہت بڑا پروبلم ہے جسے سلچانے میں پوری عمر گزر جاتی ہے اب سارے دکھ دور ہو جائیں گے سب کچ پر کل ٹھیک ہو جائے گا سائم مجھے کچھ کہنا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آج میری سن لو تمہاری شادی کے بعد میں نے کبھی بھی تمہاری زندگی میں انٹیفیرنس نہیں کی میں نہیں چاہتا تھا تم کسی قسم کی کسی پروبلم میں اپتلا ہو جاؤ تلہ کے ساتھ تمہیں مطمئن دیکھتا تھا تو خود آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن آنسٹلی مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ تم میری نہیں ہو کسی اور کے ساتھ ہو تو وہاں میری روح تڑپ جاتی تھی لیکن سائم تلہ کا ہو جانے کے بعد میں نے ایک پل کے لیے بھی تمہاری لیے ایسا نہیں سوچا خسرے دنوں کی یاد نے مجھے رولایا ضرور مگر کسی ایک آنسو نے بھی مجھے تلہ سے دور نہیں ہونے دیا میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں ماں لیکن اب تو وہ مجبوری ختم ہو گئی ہے نا اب تو ہماری آنکھ سے نہ کوئی آنسو بھائے گا نہ ہمیں کوئی ایک دوسرے سے دور کر پائے گا سائم میں وہ ماں نہیں رہی ہوں جو اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کرنے کا دعویٰ کرتی تھی اب اب میری زندگی سے ایک اور زندگی بھی چڑی ہوئی ہے I know that ماں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اس دنیا میں آنے کے بعد تم اس کے بارے میں جو فیستہ کرو گی مجھے منظور ہوگا اگر تم اس کو تلہ کو دینا چاہو گی تو اس اوکے و اتنی اور اگر تم چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہم اسے پا لیں تو تب بھی ٹھیک ہے وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے میں اسے اتنی محبت دوں گا جتنا جتنا میں تم سے پیار کرتا ہوں سائم جیسا تم سوچ رہے ایسا کچھ نہیں ہوگا کیا مطلب ماں مطلب یہ کہ میں نے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے یہاں بلائیا کہ خود کو پھر سے بہلاو کی نظر مت کرو ہماری محبت کی کہانی کا انجام ہو چکا ہے سائم پھر سے اس کا نیا انجام کرنے کا مات سوچو یہ کیا کہہ رہی ہے تمہاں سائم میں نے میں نے تلہ سے ڈائیووٹس ضرور مانگی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میں تم سے شادی کر رہا ہوں گی تو پھر سائم میں 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 پھر سے تماشا نہیں بننا چاہتا ہوں اور میری زندگی میں جو مقام تلہ کو مل چکا ہے وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتا تو پھر تم نے تلہ سے ڈیووٹس کی مانگی وہ میرا اور تلہ کا مام ہے تم انسلٹ کری اب میری مہا کیا محبت تمہارے لیے اتنی غیر اہم ہو گئی بولو اس لیے کہ اب اب میرے لیے وہ رشتے اہم ہیں جن کو جن کا محبت کی ضرورت ہے مجھے معاف کر دینا سائم میں میں ایک بار پھر تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر جا دوں گا مہم بے تی کو بھی گوڑی مار دیتا اور سائم کو بھی کبھی کبھی تو مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ماہ کی ماہ ہو مامتہ مر جاتی ہے جب بیٹی ماہ باپ کے گلے میں رسوائی کا توک ڈالے وہ بڑے غرور سے مجھے بتا کر گئی ہے کہ سائم سے ملنے جا رہی بس جو مرضی تم کہو اب میں ماہ کو لے کر لنن چلی جاؤں گی اپنے بھائی کے پاس کہاں گئی تھی سائم سے ملنے دیکھا مجھ پہ تو تمہیں اتبار نہیں کر رہے تھے نا تمہیں شرم نہیں آتی باپ کے سامنے یہ بات بتاتے ہوئے شرم تا بات ہی اگر میں اسے بتائے بغیر ملنے جاتی کیا کرنے گئی تھی باپ پہ اسے اپنا فیصلہ سنانا تو تو سنا دیا فیصلہ کب بھگا کے لیے جا رہے وہ تمہیں اس نے اگر بھگا کے لیے جانا ہوتا تو میں تلہ کے ساتھ رخصت نہ ہوتی اس نے تو اس وقت بھی پوری کوشش کی تھی کیا فیصلہ سنانا ہے تمہیں کیا ماما کی طرح آپ کو بھی مجھ پہ اتبار نہیں آپ کی بیٹی کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیکھی یہ میرا بات آیا تو بتا کیوں نہیں دیتی ہو کہ فیصلہ کیا ہے تمہارا آپ کو بتا بھی دیا تو آپ کو کونسا یقین آجائے گا کیونکہ اپنے خود ساختہ اندازوں کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کی بات کا یقین کیا ہی نہیں آپ نے تو ان کی بات کا یقین نہیں کیا جنہوں نے آپ کی خوشی کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دیا تو میری بات کا کیا یقین کریں گی شیطہ بیٹا تمہیں اس معاملے میں نہیں بولنا چاہیے ساری بابا کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم باب بیٹی کے نصیب ایک جیسے ہی ہے لیکن پھر میں خود کو بابا سے زیادہ خوش نصیب بات دیا کیونکہ انہوں نے آپ کی خوشی کی خاطر اپنی محبت قربان کی اور آپ کے پاس ان کے لیے سوائے شک کے کچھ نہیں تھا لیکن جس کے لیے میں نے اپنی محبت قربان کی اس نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا سنا تم نے کتنے آسان لفظوں میں ہماری بیٹی نے ہماری زندگی کا خلاصہ سنا دیا کاش میں نے اس وقت تمہارے باپ کے حسانات کے عوض تمہیں قبول نہ کیا ہوتا کاش تمہاری خوشی کی خاطر انہوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تمہاری انہی باتوں نے میری روح کو اندر تک گائل کر دیا ہے بس اب میں تمہیں اور زیادہ تکلیف میں نہیں رکھوں گی میں جا رہی ہوں تمہیں اور اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے سائم کی ماما کا فون آئے تھا پتہ انہوں نے کیا کہا جانتا ہوں کیا کہا ہوگا تلا اس طرح سارے بلیمز خود پہ لے لوگے تو کیسے چلے گا پتہ مہا نے کیا کہا کہ وہ سائم کو کبھی اپنا نہیں سکتی ہاں تلا اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے بچے کے سارے گزارتے گی ہمیں سے whenida آپ پھنید ہے میں بھی چاہتے تھے ہمیں منہ کی ضرقوں temple اگر وہ غصے میں یہ سب کچھ کر رہی ہے تو تم اپنے پیار سے اس کو واپس اپنی زندگی میں لے آؤ محبت کی طرح پھر غلط کر رہی ہو تمہا جہاں نفرت کے سوا کچھ نہ ہو اس گھر میں نہیں رہا جا سکتا کب نفرت کی ہے میں نے ہمیشہ تو خوشی دیئے تمہیں محبت کے سوا جس حد تک میرے بس میں تھا میں نے خوشی دیئے تمہیں خوش رکھنے اور محبت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اگر ایسا تھا تو خود کو محبت کے قابل ثابت کیا ہوتا نا ہمیشہ میری قربانیہ کے اوپر تنز کیا تمہیں کبھی دو بول ہمدردی کے بول کر یہ احساس نہیں دلایا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ غلط نہیں کیا ماما ماما کہاں جاری ہے آپ رکے تو صحیح کس کے لئے رکوں اس شخص کے لئے جس نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے کے بعد آج بھی میرے باپ کے اوپر کیے گئے حسان جتاتا ہے یہ تمہارے لئے رکو جو جو ہر بات میں مجھے ہی اپنا دشمن سمجھ دی اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کیا آج بھی ہماری نہیں سنے گی ماما مبارک جو جگہ تم سالوں پہلے میرے لئے خالی کر گئی تھی نا اب تمہارے لئے چھوڑ کے جا رہی ہوں نہیں فائزہ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ کسی کی جگہ پر قبضہ کرو یہ ہمدردی کا ڈھونگ مت رچاؤ میرے ساتھ تم دونوں ماں بیٹی نے جو گرہن لگانا تھا نا میری زندگی میں وہ لگا چکے ہو ہٹو اب رحمان رحمان تم روکتے کیوں نہیں اسے وہ ایک شک کی عورت ہے خود ہی فیصلے کرتی ہے اور پھر خود ہی ان پر عمل کرتی ہے یہ تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو جس نے تمہارے ساتھ اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار دی خود افسوس ہے رحمان وہ عورت جو تمہاری بیٹیوں کی ماں ہے اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا اور تم نے اس بات کو تسلیم کر لیا وہ سمجھتی ہے کہ میں آج بھی تمہیں اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں تو تم نے اس کے اندازوں کو غلط ثابت کیا ہوتا تم تم واقعی میری زندگی سے اس دن نہیں نکلے تھے جب تم نے تم نے فائضہ کے لیے مجھے تنہا چھوڑا تھا اس کے بعد بھی تمہاری کمی تمہارے رویہ کا درد ہر ہر پل میں میں نے محسوس کیا تھا شادی کے بعد بھی کہیں نہ کہیں یہ کسک یہ کسک موجود رہی کہ تم تم میرا ساتھ نہیں دے سکے لیکن رحمان یقین جانو اس روز ہمیشہ کے لیے تم میری زندگی سے نکل گئے تھے جب جب میرا سائم پیدا ہوا تھا اولاد کی محبت کے آگے پہلی محبت بھی ہار جاتی ہے مہا میں تم سے ملنے آئی بیٹا کیا چاہتی ہو تم میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری زندگی میں نہ آپ سائم ہوگا اور نہ ہی دلا پاکل ہو گئی ہو مہا سائم نہ سہی لیکن بیٹا اس کو تو اپنا لو جو تمہارا شوہر ہے کیوں تم سب کو سزا دے رہی ہو آنٹی کیا آپ میرے بابا سے شادی کریں گی مہا نہیں نا سائم ہے نا اس کی وجہ سائم کے سہارے آپ نے سارے زندگی گزار دی تو میں کیسے اپنی اولاد کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتی اور آپ نے ابھی خود ہی کہا نا کہ اولاد کی محبت کے آگے انسان کی پہلی محبت دم توڑ جاتی ہے تو آپ کی بیٹی کی محبت نے دم توڑ دیا آنٹی لیکن بیٹا تلہا وہ میرا اور اس کا ماملہ ہے اگر ہو سکے تو اسے واپس لیاؤ رحمان اگر ہو سکے تو اسے واپس لیاؤ رحمان اس یقین کے ساتھ کہ میری جگہ تمہاری زندگی میں کبھی نہیں بن سکتی موسیقی موسیقی مہاں موسیقی 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 نہیں بیٹا یہ بہت کلتی ہے میں نے زوہر کو سب کچھ بتا دیا موسیقی 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 میں واقعی نہیں جانتی تھی ماما سائم کے خلاف کیوں میں تو بس اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتی لیا موسیقی کیوں کرتی ہیں موسیقی میں کیا کروں میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں نہیں سوچ سکتی میں تم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی موسیقی تم پلیز گھر واپس آجاؤ مجھے احساس ہے زوہر میری وجہ سے تمہارے زندگی میں تب بھی جہ نہیں تھا موسیقی جب میں اس گھر میں تھی موسیقی 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 کس کے دل میں کیا ہے کیا محلوم سوہا تم خود سوچو تلہا کا یہ فیصلہ کہ وہ مجھے چھوڑ دی اور سائم مجھے اپنا لے کس بات کی طرف اشارہ وہ بھی یہی سوچتا ہے نا کہ میں ابھی تک سائم کے بارے میں سوچتی وہ سائم کو میری زندگی ملا کر میری وفا کا بدلہ چکانا چاہتا ہے لیکن تلہا یہ نہیں سمجھتا کہ عورت کے لیے اس کی محبت سے زیادہ ہے وہ رشتے ہوتے جنہیں وہ پوری ایمانداری سے اپناتی ہیں مہا بینہ بہا جاری ہے اپنی ماموں کے پاس میں اس کی بھی مجرم نہ میں اسے خوشی دے سکیوں نہ تمہیں اس کی گل کی فلائٹ ہے پلیز کرا جو مامس موسیقی 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 لیکن پلیز تم نے رحمان کو نہیں بتانا آپ پلیز مجھے بتائیں آپ کون سے ہوتیل میں ٹھہری ہوئی ہیں میں وہاں آکے آپ کو ملتی ہوں ہاں ہاں آجاؤ اوکے ولید کو بھی مت بتانا کہ میں تمہارے پاپا سے ناراز ہو کے جا رہی ہوں خدا پس تمہارے مامہ آپ تک گئی نی نہیں کہہ رہی تھی ان کی فلائٹ مسو آج رات کی فلائٹ سے جا رہی ہیں تو کیا میں مل کے آجاؤں سے موسیقی اگر تم یہ جان گئی ہو کہ پہلی محبت دل و دماغ سے کبھی نہیں نکلتی تو پھر اپنی حیثیت کو بھی جان چاؤں موسیقی 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 میں نے منع کیا تھا زوہا کو کہ تمہیں ان مد بتائے میں کہا ہوں وہ صرف تمہاری گھر پہ آئی گی تھی وہ گھر اب صرف تمہارا ہے رحمان اور میں تم میرے تھے ہی کب تمہارا ہی تو تھا مگر تم نے کبھی مانا ہی نہیں تم خود کہہ چکی ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت دی میرے پیرنٹس کی ڈیت کے بعد جب تمہارے پاپا نے مجھے پالا میرے ڈاکٹر بننے تک کے ایکسپینسز برداشت کیا اور پھر اس کے بدلے جب انہوں نے مجھے تم سے شادی کرنے کے لئے کہا تو یہ نفرت بے جانا تھی مگر مجھے صرف ایک بات بتا دو کیا شادی ہو جانے کے بعد میں نے کبھی تمہیں اس نفرت کا احساس ہونے دیا اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں فائزہ ہم عمر کی اس حسسے سے نکل چکے ہیں جہاں اپنے مازی کو بنیاد بنا کر اپنے حال کو برباد کرے ہماری بیٹیاں بہت مشکل میں ہیں انہیں ہماری ضرورت ہے باکہ ہماری طرف سے انہیں اور دکھ ملے پھلیس فائزہ باپس چلو میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی ہمیشہ آپ نے فیصلہ پر عمل کیا آج میرا فیصلہ مان لو میں اب مزید انسیکیور زندگی نہیں گزار سکتی کیسے انسیکیورٹی تم اس بات کو کیوں نہیں مان لیتی ہو کہ ناہیت کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے لیے میری فیملی اور تم امپورٹنٹ ہوں میں میں ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ بن کے رہوں گا تمہارا اسی بات پر تو یقین نہیں آتا ہمجھے میرے ساتھ گزریوئی زندگی کو ایک لمحے کے لیے غیر جانب دار ہو کر سوچو تمہیں میرے سچائی کا یقین آ جائے گا میں مہا اور زہا سے وعدہ کر کے آئے تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا کچھ فیمی ہے تمہاری میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی مجھے کوئی پچتاوہ نہیں ہے تفیت یہ آنکھوں میں نمی کیوں گوئی نہیں بالکل نہیں موسیقی 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 آج آؤ میری دوس کا فلاوت ہے یہاں کیوں لائے مجھے تمہیں یاد ہے مہا تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ محبت کرنا صرف عورت کو آتا ہے تم نے خود ہی اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا کتنی آسانی سے تم نے مجھے اور میری محبت کو اپنی زندگی سے نکال دیا شاید نہ غلط تھی شاید نہیں تم یقیناً غلط تھی اور آج بھی غلط ہو تم میری محبت کو اپنے دل سے کبھی نہیں نکال سکتی ہاں نظریں ضرور چرا سکتی ہو سائم جو تم مجھ سے سننا چاہتے وہ وہ میں کبھی نہیں کہ سکتی لیکن آج ماہ آج تمہیں کہنا ہوگا تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہاری محبت کس کے لیے ہے میرے لیے یا یا تلہ کے لیے محبت کے نام سے خوف آنے لگایا مجھے نفرت ہونے لگی ہے اس لفظ محبت سے لیکن میری محبت کا کھول سرمایا تمہاری محبت ہے ماہ وہ محبت جو میں نے تم سے کی ہے محبت حاصل کرنا چاہتے ہاں اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں میں کیونکہ یہ میرا حق ہے بینہ کو دیا یہ حق نہیں نا کیونکہ تم اس سے محبت نہیں کرتے تھے تلہ سے شادی کے تجربے نے ایک ایک بہت پتی کی بات سکھا یہ سائم ہم اپنی خواہشوں کو حاصل کرنے کے لیے اندھا دون بھاگتے رہتے ہیں اپنے خواہشوں کی تکمیل کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید مقدر نے ہمارے لیے سے بہتر فیصلہ کیا کیا کہنا چاہ رہی ہے تم میں یہ مان لوں کہ مجھ سے شادی نہ کر کے تمہیں کوئی پوچھتا ہوا نہیں ہے ہاں تو کیا میں یہ بھی مان لوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہاں اور میں یہ بھی مان لوں کہ ہمارے راستے جدہ ہیں ہاں ہاں تو کیا یہ بھی مان لوں کہ تم تلہ سے محبت کرتی ہو ہاں ہاں تو یہ سچ ہے یہ ہے تمہاری محبت کرنے کا ہونر میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا سائے ایک لڑکی کے لیے اس کے رشتے اہم ہوتے ہیں میری زندگی میں جو مقام تلہ حاصل کر چکا ہے وہ وہ اب کو یہ ہر حاصل نہیں کر سکتا تو کیا ہے یہ سب پھر ترپا کی رہی اس کو تم کیونکہ اس نے میرے عورت ہونے کا مزاک ہوڑا ہے میری قربانی پر مجھے قربان کرنا چاہتا ہے اور یہ ایک عورت کبھی برداشت نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے پھر آج یہ فیصلہ ہو ہی جائے گا کہ یہ محبت کس کو ملتی ہے مجھے یا تلہا کو کہاں لے کے جا رہے شاید سائن چھوڑا مجھے کہاں لے کے جا رہے شاید یہاں بے میرا انتظار کر رہا ہوں کہاں جا رہے تو اس ٹرائنگل لف سٹوری کا ایک انگل ختم کرنا جا رہا ہوں سائن رکھو کہاں جا رہے تو سائن کہاں جا رہے رکھو سائن تلماسہ کھولو سائن سائن ڈنکھو علیہ! خواست کھولو! موسیقی ڈالہ! 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 مجھے اتنی نفرت کرتی ہو پھر میری اتنی فکر کیوں مجھے یہ اندازہ تھا کہ تم مجھے سزا دے رہے لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری اس سزا کے پیچھے تمہاری بے انتہا محبت چپی ہوئی ہے یہ کس نے کہا تم سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو لیکن اس محبت کا اظہار نہیں کرتی موسیقی 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 موسیقا موسیقی سوچ لو دالہ اور اس بار بھی تو ہمیں سائم ہی نے ایک دوسری سمجھوا ہے میرے ساتھ گھر چلو گی میں جانتا ہوں کہ کہ جب تک میں اپنے کان پکڑ کے تم سے معافی نہیں مانگوں گا تم معاف نہیں کرو گی ٹھیک ہے ایسی تو ایسی سے I'm sorry تندھلے دل جلے تپ تیدو پہروں سا دل جلے تیرے غم کا سفر ہے سو نسان ڈگر ہے تو آجا 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 دل دار دو تندھلے دل جلے تپ تیدو پہروں سا دل جلے تندھلے دل جلے